کرکٹ فینز کے لیے لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈول کا فائنلی اعلان کر دیا گیا ہے اید اس میں بریکنگ گیا ہے ایمدعباد میں پاکستان نہیں کھیلے گا پاکستان نخرے کر رہا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے پاکستان وہ کر رہا ہے کیا وجوہات ہے پاکستان کیوں نہیں جانا جا رہا گجران در چاہ پینیوز تھے اور کسی ایک پر بھی کسی ایک پر بھی آئی سی سی نے کان نہیں دھرے بی سی سینے کان نہیں دھرے اور جو پہلے کا سکجول بھیجا تھا بی سی سینے ایسی سی کو اگزیکلی وہی ہے ہم ہماری مرضی کے وینیوز نہیں رکھے گے ہماری مرضی کے گراؤن نہیں رکھے گے ہم نہیں کھیلنے جائیں گے انڈیا جس بے غارت جس بے حیاء بے شرم نے یہ مشڑہ دیا تھا کرکٹ بورڈ اور یہ سیٹھی اور یہ جو اسلام آباد کا ٹویٹر کنگ ہے جس نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب وینیو چین کروا دے چنائے اور بینگلورا اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس میں کوئی چینج نہیں ہے پاکستان کی ایک بھی نہیں سنی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے سکیجول آگیا ہے ہر چیز دن ہو گیا پی سی بی والے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے ابھی بھی جب وہ سگنل گرین سگنل ملے گا تو پھر ہم انڈیا جائیں گے جہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے منگلوار کو ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیس کا شیڈیول جاری کر دیا ہے اس کے مطابق بھارتی ٹیم کو پاکستان کے خلاف اپنا میچ احمد آباد میں کھیلنا ہے جبکہ سیمی فائنل ممبئی اور کولکاتا میں ہوں گے پاکستان نے ایسے ہی کچھ مدوں پر آپتی جتائی تھی اور کچھ وینیو بدلنے کو بھی کہا تھا لیکن آئی سی سی نے ان کی ایک نہیں مانی اسی سال کے آخر میں بھارت کی میزبانی میں کھیلے جانے والے ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم کے میچوں اور وینیو پر پاکستان کرکٹ بورڈ دوارہ اٹھائی گئی اس سب ہی آپتیوں کو آئی سی سی نے خارج کر دیا ہے اس کے بعد سے ہی پی سی بی تل ملا گیا ہے اور اس نے اڑنگا لگا دیا ہے آئی سی سی اور بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ یعنی بی سی سی آئی دوارہ منگلوار کو جو شیڈیول جاری کیا گیا اس میں بھارت کے خلاف پاکستان کا میچ احمدباد میں نردارت ہے جیسے کہ پہلے کے ڈرافٹ میں پرستاویت تھا اس میں افغانستان اور آسٹریلیا کے خلاف میچوں کے لیے ستان بدلنے کے لیے پی سی بی نے انڈرود کو نظر انداز کر دیا گیا ہے پی سی بی نہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی سے افغانستان کے خلاف اپنے میچ کو چننہی سے بینگلورو اور آسٹریلیا کے خلاف میچ کو بینگلورو سے چننہی میں رکھنے کی اپیل کی تھی پاکستان ٹیم پرابندن کو چندہ تھی کہ وہ چپاک کی پیچ میں سپنروں کی مدد ملے گی اس لیے افغانستان کی سپنروں ہماری ٹیم پر حاوی ہوں گے ایسے میں افغانستان کے خلاف ٹیم کو نقصان ہوگا جس کے پاس شاندار سپنگ انبازی ہے اس شیڈیول پر پاکستانی میڈیا کا کیری ایکشن ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ لوگ تو بریکنگ نیوز کر کے چلا رہے ہوں گے ورلڈ کپ کا شیڈیول آپ کو بولا تو آنا ہے ستائیس کو آنا ہے تو اس میں بریکنگ گیا ہے احمد آباد میں پاکستان نہیں کھیلے گا پاکستان نخرے کر رہا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے پاکستان وہ کر رہا ہے کیا وجوہات ہے پاکستان کیوں نہیں جانا جا رہا گجرات آپ کو بولا ہے بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ دور ختم ہو گیا یہ ڈر خوف والا ویسے تو سارے دور ہی پاکستان میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ سیٹھی آرہ آئیز آور لیکن ہر ورلڈ کپ کا شیڈیول انام سے ابھی بتاتے ہیں پاکستان انڈیا احمد آباد میں کھیلیں گے پاکستان آسٹریلیا بنگلوروں میں کھیلیں گے پاکستان اکھونستان چننائے میں کھیلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے ویلڈن ڈرڈ ان کو جو بیغارتوں نے جس بیغارت جس بے حیاء بس بے شرم نے یہ مشورہ دیا تھا کرکٹ بورڈ اور یہ سیٹھی اور یہ جو اسلام آباد کا ٹویٹر کینگ ہے جس نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب وینیو چین کروا دے چننائے اور بنگلورا اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس بے حیاء بے شرم ہو اور اس میں یہ سیٹھی شامل ہے اس میں یہ شکیل جیک شامل ہے ان کو انشاءاللہ تعالی وہاں لے کے جائیں گے کہ جہاں ان کی ساتھ پشتے یاد کریں گی پاکستان کرکٹ جو ہے پاکستان کے بدقسمتی ہے سپورٹ جو ہے وہ دالتوں میں چلی جاتی ہے یہ برداشت نہیں کرتا بائیس سال کرکٹ کے اندر بیٹھا رہا کرکٹ کی تباہی کرتا رہا حکمرانی کرتا رہا فیرون بنا رہا ابھی بھی باز نہیں آتا اور جناب کال بلوچستان ملہبہ کتنی اس کے لیے فخر کی بات ہے کہ جناب پرائم منسٹر کا نومنی یہ ہے اس کو پہچانے کون ہے یہ بندہ یہ ہے بندہ جو نواز شریف آتا ہے نواز شریف کے ساتھ اور شاکت صدیقی شاکت صدیقی کے ساتھ جو چیرمین آیا جو وزیر اعظم آیا سوائے عمران خان میں سلوٹ کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ وائد آدمی تھا جس نے اس کو پہچان لیا یہ کیا چیز ہے پاکستان اپنا پہلا جو میچ ہے آئی سی سی ورلڈ کپ کا وہ ہیدر آباد دکن میں چھے اکتوبر کو کھیلے گا اور بارہ اکتوبر کو پاکستان دوسرا میچ بھی کالیفائر ٹیم کے خلاف ہیدر آباد دکن میں کھیلے گا اس کے بعد پھر پاکستان اور انڈیا کا میچ احمد آباد کے اندر رکھا گیا ہے پندر اکتوبر کو جہاں پر دو رویتی حریف آپس میں مددے مقابل ہوں گے اور پھر پاکستانی ٹیم کا جو افغانستان کے ساتھ چنائی کے اندر میچ تھا جس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا سکیجول چینج کیا جائے تو وہ بھی آئی سی سی نے تبدیل نہیں کیا ہے تو پاکستان اب جو ہے وہ چنائی کے اندر افغانستان کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور آسٹریلیا والے میچ کا بھی پاکستان چاہ رہا تھا کہ وہ چنائی آجائے بنگلور کی بجائے وہ بھی آئی سی سی نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے تو اب پاکستان کے جو انیشل سکیجول بنا کے پہلے بروڈ کاسٹرز کو دیا گیا تھا اسی کے اوپر بھی پاکستان کرکٹ ٹیم اب رہے گی اور اسی سکیجول کے تحت پاکستان کرکٹ ٹیم اس ورلڈ کپ کے اندر اپنے میچز کھیلے گی اس ورلڈ کپ کے سکیجول کے اندر تاخیر بہت زیادہ کی گئی اور اس کی تاخیر کی وجہ وہ پاکستان کے ساتھ جو آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے معاملات تھے وہ حل نہیں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے بار بار شیڈول کو ڈیلے ہونا پڑا اور اب فینلی شیڈول سامنے آ چکا ہے اس ونڈے فارمیٹ کا ورلڈ کپ ہے اور اس ونڈے فارمیٹ کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے جیتنے کے جو چانسز ہیں اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو ونڈے میں پاکستان کی پچھلے دو تین سال سے اچھی پروفارمیٹس ہے بابر آزم کی پروفارمیٹس بہت اچھی ہے انہوں نے سب سے زیادہ پچھلے دو سال کے اندر ونڈے کے اندر سکور کیا ہے اور ان کی سنچریہ بھی سب سے زیادہ ہیں مرے خال سے پانچ ان کی ونڈے کی سنچریہ ہیں پچھلے دو سال کے دوران پچھلے بہت عرصے سے جب سے دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ انگلینڈ میں ہوا اس کے بعد سے لے کر اب تک دو ہزار تئیس آئی سی سی دوارہ پاکستان کے انوروت پر ویچار نہیں کرنا پہلے سے اپیکشی تھا کیونکہ یہ عام طور پر سمباویت سرکشہ خطرے پر ہی آئیوجین ستھالوں کے بدلنے پر ویچار کیا جاتا ہے پی سی بھی ادھک شپت کے لیے چناف سترہ جولائی تک سھگت ہو گئے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ بورڈ ورلڈ کپ کارکرم کی گوشنا پر کیا پرتکریا دیتا ہے بورڈ کے ایک ادھکارک سوتر نے یہ سپسٹ کیا ہے کہ کارکرم کو منظوری کے لیے سرکار کے پاس بھیجا جائے گا انہوں نے کہا ورلڈ کپ میں ہماری باگیداری اور پندرہ اکتوبر کو احمدباد یا سیمی فائنل کے کوالیفائی کرنے پر ممبئی میں کھیلنے کو لے کر سرکار کی منظوری پر نربھر کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ اب تک سرکار نے پی سی بی کو بھارت کی یاترہ کے لیے نو سی نہیں دیا ہے یہ ایک سمویدن شیل مددہ ہے اسی لیے بورڈ اپنی سرکار سے سپسٹ نردیش ملنے کے بعد ہی آگے بڑھ سکتا ہے انہوں نے یاد دلایا ہم نے آئی سی سی کو پہلے ہی سوچت کر دیا ہے کہ وہ ٹورنمنٹ میں ہماری بھاگیداری یا آئیوجن سلوں پر کوئی بھی مددہ بھارت کی یاترہ کے لیے سرکار سے منظوری ملنے سے جڑا ہے آپ کو آئی سی سی کا اس شیڈیول کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں ملنم